ہیلو فینڈز وولکم بیک تو دی چینل بہت ہی بڑیا خبر ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا پٹو سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے پرزینٹ کرنا چاہوں گا ٹرائیڈین لیمیٹیٹ کا سٹاک پیٹرن دیکھیں لاسٹ ٹریننگ سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو پریویس ٹریننگ سیشن 13th اپریل 2022 کو 55.40 پہ اوپن ہوا 55.50 کا ہائی اور 54.50 کا لو اور 54.90 کے اوپر بند ہوا 23,29,693 ٹوٹال وولیم جنریٹ ہوا مارکٹ کا ہے پھر دوستو اس کمپنی کی 27,976 کروڑ روپے 54.90 کے کلوزنگ پرائز کے کمپریٹیو لی کمپریٹیو لی اگر ہم اس کا 52 ویک لو دیکھیں تو 13.10 کا ہے اور 52 ویک ہائی 70.35 کا ہے دوستو مارچ کوٹر کے اندر پرموٹرز کی جو شیئر ہولڈنگ ہے ابھی بھی ریلیز نہیں ہوئی ہے دیسمبر کوٹر کا ڈیٹا اپلوڈڈ ہے جس میں 72.94 پرموٹرز کی ہولڈنگ اچھی بات یہ ہے کنوں نہ کہ وہی بھی پرسنٹیج گریوی نہیں رکھا ہے FII's کے شیئر ہولڈنگ اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو دیسمبر کوٹر میں 2.48% ہے 2.14 اس سے پہلے والے کوٹر میں تھی 1.89% DII's کے پاس ہے اور total public شیئر ہولڈنگ اس کمپنی میں 20.87% کی ہے other category کے انویسٹرز کے پاس 1.82% کی ہولڈنگ ہے دیسمبر کوٹر میں دوستو اس کمپنی کو 211 کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا دوستو یہاں پہ اچھی خبر یہ ہے Trident Limited کا جو ایک application basically دیکھیں Trident Limited نے PLI scheme کے لیے ایک application لگایا ہوا تھا جس کو لے کر کے ان کو approve کر دیا گیا ہے یعنی Trident Limited کا application تھا under PLI scheme اس کو approval دے دیا گیا ہے PLI کا مطلب ہوتا ہے production linked incentive یہ PLI scheme بھارت سرکار نے لائی ہی کیوں تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس لیے لائی تھی دوستو تاکہ انڈیا کے اندر جو manufacturing sector ہے اس کو بڑھاوا ملے اس کو boost ملے تاکہ انڈیا کے اندر جو products ہیں وہ انڈیا کے اندر ہی بنائے یعنی ہم اپنے آپ کے اوپر نربھر رہے ہیں اسی initiative کے مدنجر رکھتے ہوئے یہ سرکار کی طرف سے فیضلہ لیا گیا تھا I hope you are getting my point تو دوستو ministry of textile MOT نے government of india کی طرف سے ایک press release کری گئی تھی 14th april 2022 کو جس کے through announcement کیا گیا کی production linked incentive scheme کے انترگت trident limited کا application approved کیا جاتا ہے production linked incentive scheme کا main aim ہے making india a global manufacturing hub for textile products and this is also expected to enhance india's manufacturing capabilities and export under make in india initiative یعنی make in india initiative کے انترگت ہم اپنے دیش کی production manufacturing capabilities کو enhance کر کے اس قدر تک لے جائیں اس level تک لے جائیں کہ ہم اس products کو export بھی کر سکیں india کے باہر الگ الگ countries میں اور اپنے لیے تو کریں ہی کریں right تو production linked incentive کا فائدہ trident limited کو بھی آنے والے time میں جرور ہونے والا ہے اس بات کو آپ یہاں سے لکھ کر کے لے لیجئے right trident limited نے دوستو آپ بتانا چاہوں گا اس کا stock 52 week high بناتا جب گیا تھا لوگ چونک رہے تھے کیا ایسا کیوں کر رہا ہے stock کرنے کے پیچھے کارڈ ایک solid company تھی production اس کا تھوڑا تھپ تھا corona virus کی چکر میں لیکن corona virus سے جیسے restrictions ریلیز ہوئے اس میں آپ دیکھیں تو ایک مہینے میں گرا تو نہیں ہے چڑھا ہی ہے چھے مہینے کا چارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو چھے مہینے میں بھی چڑھا ہی گرا نہیں ہے رائٹ اور چھے مہینے کے انترگت ہی بھیتر بھیتر اس نے اپنا نیا 52 week high 70 point 35 کا بنایا تھا اوکے چھے